آج کی اچھی بات جب تمہیں نماز کی پابندی کرنا اچھا لگنے لگے تو سمجھو کہ تمہیں خدا سے اور خدا کو تم سے محبت ہو گئی آج ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کا ایک ایسا نام جس کو پڑھنے سے تین بہت بڑے بڑے فائدے نمبر ایک بیٹیوں کا نصیب کھولے گا نمبر دو ہر طرح کی بیماری سے نجات ملے گی نمبر تین مشکلوں سے نجات ملے گی تو آج ہم اسی ٹوپک پر بات کرنے والے ہیں تو اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں سلمان ملیک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایس ورڈ تو نمبر ایک بیٹیوں کا نصیب کھولے گا یعنی کہ آپ کے گھر میں جو بھی بہن بغیرہ ہے اگر اس کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا ہے تو رشتہ آنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم خود کے لیے یعنی کہ اگر اس وظیفے کو کوئی ہماری بہن کرے گی تو اس کے لیے بھی یہی فضیلتیں ہیں مطلب اگر کوئی لڑکا کرے گا تو اس کی بہن کے لیے یہ فضیلتیں ملیں گے اور اگر اس کو خود لڑکی کرے گی تو اس کے لیے بھی یہی فضیلتیں ہیں نمبر دو ہر طرح کی بیماری سے نجات ملے گی کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کو کسی بھی طریقے کی کوئی بیماری ہے اور آپ کافی پیسے برباد کر چکے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کیجئے انشاءاللہ دورک بطالہ اس بیماری سے نجات ملے گی نمبر تین مشکلوں سے نجات ملے گی اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہتی زیادہ پروبلم ہو رہی ہے تو یہ وظیفہ کیجئے انشاءاللہ دورک بطالہ آپ کی زندگی سے جو بھی مشکل وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے گی تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بینوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس سے کچھ بھی نہیں جائے گا ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ہمیں سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کو لگتا ہو کسی کا اس ویڈیو سے فائدہ ہو جائے گا تو اس ویڈیو کو اپنے قریبی لوگوں تک ضرور شیئر کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا تو میرے پیارے پیارے بھائیوں اور بینوں وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے آپ روزانہ نماز تو پڑھتے ہو ظاہر سی بات ہے تو یہ وظیفہ آپ کو کسی ایک نماز کے بزو کرنے کے بعد میں کرنا ہے یعنی کہ آپ جو بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو وہ آپ کے اوپر ہے آپ چاہو تو اسے فضر میں کر لو یا زہر میں کر لو تو اثر میں مغرب میں عشاء میں جب آپ کو فرصت ملے تب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں شرط یہ ہے آپ کو یہ وظیفہ بزو کرنے کے بعد میں کرنا ہے تو کسی بھی ایک نماز کے بعد میں آپ اس وظیفے کو کر لیجئے بزو کیجئے بزو کرنے کے بعد میں آپ کو چھوٹا سا وظیفہ ہے آپ کو یہ ایسے کر کے کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ تین بار شروع میں درودے پاک پڑھ لیجئے درودے پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں تو تین بار شروع میں درود پاک پڑھ لیجئے اس کے بعد اللہ کا بہت دی بیارا نام یا لطیفو ہندی میں یہ رہا یا لطیفو انگلیش میں یہ رہا یا لطیفو اور عربی میں یہ رہا یا لطیفو تینوں زبانوں میں بتا دیا ہے آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ آپ کو ہنڈرٹ ٹائمز یعنی کہ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو ایسے کر کے آپ کو سو مرتبہ پڑھ لینا ہے سو مرتبہ یا لطیفو پڑھنے کے بعد میں آپ کو تین بار آخیر میں درود پاک پڑھنا ہے وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی بس آپ کو اتنا ہی یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ کرنے کے بعد میں آپ کو اپنے اوپر دم کر لینا یعنی کہ پھونک مال لینا ہے اس وظیفے کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ گیارہ دن بائیس دن یا چوالیس دن آپ کو اس وظیفے کو لگاتار اپنی زندگی میں جاری رکھنا ہے گیپ نہیں کرنا ہے روزانہ آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے جو بھی یہ وظیفہ روزانہ کرے گا تو انشاءاللہ دبارہ وطالہ اس کی بیٹیوں کا نصیب کھلے گا وہ ہر طریقے کی بیماری سے نجات پائے گا ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ دبارہ وطالہ اس وظیفے کو جو ہماری ماں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کر سکتی ہیں اور اگر بیٹییں خود بھی چاہیں تو وہ اس وظیفے کو خود بھی کر سکتی ہیں اور ہم اپنے بچوں کے لیے اور ہم اپنی بہنوں کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اس وظیفے سے اور بھی بہت زیادہ فائدہ ہیں برحال اس سے کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ خیر و برکت کے لیے بھی وظیفہ ہے تو آپ لوگوں سے گزارشیں ضرورت مند لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کر کے نیکیاں کمائیے اللہ تبارہ وطالہ آپ کو اس کا عجر دے گا تو میرے بیارے بیارے بھائیوں اور بین ہم روز کی دو ویڈیو ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں ساڑھے پانچ بجے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے چلیئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں ظلمان ملک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ